اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا ایک گروہ اہل تشیعہ پر یہ الزام آئید کرتا ہے کہ یہ قرآن پر مکمل طور سے عمل نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ قرآن میں کئی مقامات پر جہاں نماز پڑھنے کا تذکرہ آیا ہے قریب قریب ساتھ ساتھ زکاة دینے کا تذکرہ بھی آیا ہے حقیم الصلاة و عدو الزکاة تو یہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر زکاة نہیں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیعہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکاة بھی دیتے ہیں یہ اس وقت میرا عنوان نہیں ہے لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جارا البتہ یہ بات تہہے قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو ایک حکم دیا گیا ہے مگر مسلمانوں کی افسرگیت اس پر عمل نہیں کر رہی ہے اور اس کا تعلق خمز سے ہے جب تی وی کے ایک پروگرام میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا اور وہ پروگرام لائف بھی چل رہا تھا کہ خمز کا پس منظر بتائیے تو عام طور پر تی وی میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد ایک وقفہ لیا جاتا ہے لہذا سوال کرنے والے نے تو سوال کر لیا لیکن جواب دینے سے پہلے ایک وقفہ آگیا تھا لہذا وقفے کے بعد مجھے جواب دینا تھا تو میرے ساتھ جو کمپیئر بیٹھے تھے اس سے میں نے پوچھا کہ اس کمرے میں کہیں آپ کو کوئی قرآن مجید کی کتاب نظر آ رہی ہے یا قرآن مجید کا کوئی نسخہ نظر آ رہا ہے ہم نے ادھر ادھر دیکھا میں کہیں نظر نہیں آیا لیکن میری آواز کنٹرول روم میں چلے گئی تو وہاں سے ایک دیندار شاپ ایک دیندار صاحب جو میری درہ لمبی داری رہنے والے تھے وہ تشریف دائیور مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کو قرآن مجید چاہیے میں نے کہا جی ہاں وہ فٹا فٹ اپنی لائبریری میں گئے اور ایک بڑا سا قرآن مجید کا نسخہ لے کر آئے جو ترجمہ شدہ تھا اور یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ ترجمہ جناب مولانا امام احمد رضا بریلوی صاحب کا کیا ہوا تھا جو ترجمہ ایک بہت مناسب اور متدین قسم کا ترجمہ ہے لہٰذا جب وقفہ ختم ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب سوال کیا گیا ہے کہ خمز کا پس منظر بتائیے تو یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں تاریخ کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کوئی بات بیان کروں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کیوں نہ قرآن کے حوالے سے بیان کروں تو اگرچہ مجھے قرآن کی آیت معلوم تھی دسویں پارے کی سب سے پہلے آیت درسویں پارے کی سب سے پہلے آیت ہے اب میں نے امام رضا بریلوی تھا ایک ترجمہ کھول کر قرآن کی آیت بھی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی ترجمہ اس کا یہ ہے جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اور مال غنیمت کا مطلب انہوں نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ جو روز مرہ کی آمدنی ہوتی ہے چاہے ملازمت کے ذریعے سے ہو زراعت کے ذریعے سے ہو یا کاروبار کے ذریعے سے ہو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو مال غنیمت تم حاصل کرتے ہو یعنی وہ مال غنیمت کے جو کفار سے لڑائی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور وہ مال غنیمت کے جو آپ اپنی تجارت سے یا ملازمت سے حاصل کرتے ہیں عربی زبان کے دعویات سے دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا یعنی مال غنیمت یعنی جو آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْشَائِنْ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسُحُو جو فائدہ تم حاصل کرتے ہو تو اس کے لیے اس کا پانچوہ حصہ اللہ کا حق ہے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسُحُو جو خمُسُحُو کا لفظ ہے یہ سب سے پہلے قرآن میں استعمال ہوا یعنی خمس خمس کی ادائیگی کے لفظ یعنی جتنی عاملیں تمہاری حاصل ہو رہی ہے اس کا پانچوہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ خمس کا لفظ سب سے پہلے پروردگار نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے تو اس کا پس منظر ہم تاریخ سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں یا دوسرے علماء کے اقوال سے ثابت کریں سب سے اہم ماخذ جو اسلامی ماخذوں میں پائے جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے چنانچہ قرآن مجید ہی سے خمس ثابت ہے تو اب جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہلِ تشیع و زکاة نہیں دیتے یعنی گزارش کی کہ دیتے ہیں مگر وہ ان چیزوں پر دیتے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا لیکن یہ اعتراض اب برادران اہلِ سنت پر بھی آ جائے گا کہ اہلِ سنت خمس نہیں دیتے ہیں جبکہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اللہ کا حق ہے رسول کا حق ہے ذلقربہ کا حق ہے یتیم اور ابن سبیل کا حق ہے یہ وہ افراد ہیں جن کا حق قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تمہاری جتنی آمدنی ہوتی ہے اس میں پانچمہ حصہ ان افراد کا حق ہے لہذا خمس کا پس منظر جب میں نے جواب کے طور پر بیان کیا تھا تو جو کنٹرول رومے صاحب بیٹھے بیٹھے جنہوں نے مجھے قرآن مجید لا کر دیا تھا جب دوبارہ وقفہ آیا تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا صاحب ذلو آیت دوبارہ بتائیے یہ آیت میں نے دوبارہ ان کو بتائی تو کہنے لگے کہ ہم تو اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنتے ہیں کبھی ہماری توجہ اس کی طرف نہیں گئی تھی کہ ہم قرآن کے اس حکم پر بھی عمل کریں یعنی خمس نکالیں یاد آپ کی بات سن کے پہلی مرتبہ میں متوجہ ہو رہا ہوں کہ قرآن میں خمس کا دذکرہ بھی موجود ہے جی ہاں اگر برادران اہل سنت متوجہ نہیں ہوئے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ اہل بیعت کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں جبکہ اہل تشیب وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیعت کی پیروی کرتے ہیں پھر اگر اہل بیعت کی پیروی کرتے ہیں تو پھر تو یہ سوال کرنا ہی نہیں شاہیے ان کو کہ یہ خمس کہاں سے آ گیا یہ خمس قرآن سے چلا آ رہا ہے پھر معصوم نے اپنے کلام میں اس کا دذکرہ کیا ہے لہذا علماء نے اپنے کلام میں ان کا دذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں میں اس کا دذکرہ کیا ہے اور اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی روایت بھی موجود ہیں پروردگار ہمیں خمس کی ادائیگی کی ذریعے سے قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صل على محمد و آل محمد